اللہ الرحمنہ السلام علیکم اس میں آپ نے ویڈیو میں آپ نے پڑھنا ہے development of reproductive system ٹھیک ہے تو reproductive system کو development کے لئے آپ کو یہ diagram آپ یاد کر لیں جیسے میں آپ نے پچھی ویڈیو میں آپ کو میں نے bladder کے development بتایا تھا کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے urogenital sinus بنتا ہے ٹھیک ہے اس سے نیچے anorectal کنال بنتا ہے تو یہ urogenital sinus میں ایک تو ہمارے پاس آ رہی ہے mesonifery duct ٹھیک ہے دوسرے ہمارے پاس آ رہی ہے paramusonifery duct جو میں میں نے یہاں پر بنائی نہیں تھی ٹھیک ہے paramusonifery duct اب کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس urogenital sinus ہے یہ ہمارے پاس mesonifery duct آ رہی ہے اور یہ paramusonifery duct آ رہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے pink structure بنائی سے کہتے ہیں گوبنیکلوں میں 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 ویڈیو کے اند میں بتاؤں گا یہ کیا چیز ہوتی ہے ہمارے پاس mesonifery duct اور paramusonifery duct کیا کھنے فوکس کرنے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہاں ہمارے پاس mesonifery duct یہاں پہ ہمارے اس کے ساتھ کیا بند ہے گونیڈز بنتے ہیں ھکی آپ ھیک ہی م Aufg叶 میں کرتے ہیں طوح آپ ھیک کرتے ہیں تو اگر xy chromosome ہوگا تو وہ کیا کرے گا اس کے پاس sr y gene ہوگا اگر xy chromosome اس کے medula پر ایکٹ کر کے اس کے پاس sr y gene ہے تو اس کا مطلب وہ کیا کرے گا testicular determining factor بنا دے گا ٹھیک ہے اب کیا بنایا گا وہ testicular determining factor بنا دیتا ہے اب testicular determining factor کا مطلب وہ testis کو determine کرنے والا factor مطلب testis بنانے والا factor وہ کیا کرے گا testis بنائے گا اب testis بن جاتے ہیں یہاں تک ہم بات چھوڑ دیتے ہیں اب female کی بات کردیں female xy chromosome کی جگہ xx chromosome ہوگا وہ medula کی بجائے gynades کے cortis پر ایکٹ کرے گا ٹھیک ہے indefinite gynade کے تو اس کے پاس تو sr y gene نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو xy chromosome کے پاس ہوتا ہے تو sr y جب gene نہیں ہوگا اس کا مطلب testicular determining factor بھی نہیں ہوگا جب testicular determining factor نہیں مطلب testis کو determining factor نہیں تو testis نہیں ہوگا اس کا مطلب وہاں پر ovary ہوگی ٹھیک ہے یہاں سے ہم آگے بات کرتے ہیں کہ testis بھی بن گئے تو ovary بھی بن گئے اب جب testis بن جاتے وہ کیا کرتے ہیں ovary کیا کرتے ہیں testis کیا گئے تھے testis کے پاس دو طرح کے سیل ہوتے ہیں ویسے کافی ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ دو طرح اس کے سیل ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں leading cell ایک ہوتے ہیں سرٹلائی سیل جو leading cell ہوتے ہیں testis کا وہ بناتے ہیں testosteron اور سرٹلائی ہوتے ہیں مولیرین انیبیٹنگ فیکٹر بناتے ہیں یہ دو پونٹ آپ نے لازمی یاد اکھنے ہیں جو testis کا مولیرین انیبیٹنگ فیکٹر بناتا ہے وہ سرٹلائی سیل جب بناتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں مولیرین ڈاکٹ کو انیبیٹ کرتے ہیں سمپلی اس کو انیبیٹ کر دیتے ہیں مطلب اس کی فردر کوئی پار نہیں بنتا ٹھیک ہے کیونکہ مولیرین انیبیٹنگ ڈاکٹ کا فیم میل میں کام ہوتا ہے میل میں کام نہیں ہے تو اس لیے testis پہلے دو کہتے ہیں میں تو جو ہے نا تھوڑا رام کر پھر testis بناتا ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ آگے دو کام کرتے ہیں ایک دو دائی اڈاکٹری testis ترون کے ذریعے وہ میل جینیٹیلیا بنائے گا یا سمپل اپ ڈاکٹ لکھ دو میل جینیٹیلیا بناتا ہے دوسرا testis ترون کیا کہتے ہیں یہ جو میزونیفرک ڈاکٹر ہے اس کو اکٹیویٹ کرتے ہیں پیرہ میزونیفرک ڈاکٹر جیسے مولیرین کہتے ہیں اس کو تو انیکٹیویٹ کرتے ہیں لیکن میزونیفرک ڈاکٹر کو اکٹیویٹ کرتا ہے testis ترون جب میزونیفرک ڈاکٹر اکٹیویٹ ہوتی ہے تو اس سے ہر وہ چیز بنے گی جو سپاوم کو تیسے باہر لے کے جاتی ہے مطلب اس کو کنڈیکٹنگ پاتھوی آف سپاوم وہ کیا ہوتا ہے اپی ڈیڈی مس اس کے بعد اپی ڈیڈی مسرم کھا جاتے ہیں ویس ڈیفرنس اس کے بعد سیمینل ویسکل میں جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کاملے جکلی ڈاکٹر تو یہ سارا چیزیں کیا ہیں کنڈیکٹنگ پاتھوی آف سپاوم وہ سارا کون بناتا ہے شاہ باز وہ بناتا ہے testis ترون جب ایکٹ گیا تھا میزونیفرک ڈاکٹر یہ تو ہمارے پاس ہو گئے میل میل کا بلکٹر سیتم اس نے میزونیفرک ڈاکٹر یہ چیزیں بنا دی اور مولینیفرک ڈاکٹر مولینیفرک ڈاکٹر کو فولیگولر سیل وہ کیا بنائے گا اسٹروجن بنائیں گے سمپل سی بات ہے فولیگولر سیل کا کام اسٹروجن ہے پہلے بھی بہت مرتبہ ہونے پڑا ہوئے اب اسٹروجن جو ہے نا وہ جس طرح اسٹروجن کیا کہتا ہے فیمل جنیٹیلی جس طرح ڈاکٹر میل جنیٹیلی بنایا تھا تو اسٹروجن کیا کہتا ہے فیمل جنیٹیلی بناتا ہے ٹھیک ہے اب یہ بات ہمیں کلیر آگے دوسری بات ایک اور بات یہاں پہ سمجھنے والی ہے اگر تو تیسٹیز نہیں بنتے مطلب آوری بنتے تیسٹیز نہیں بنتے اس کا مطلب ہے وہاں پہ سٹرولائی سیل بھی نہیں ہوگی کیونکہ سٹرولائی سیل تو تیسٹیز کا پار تھے تو جب سٹرولائی سیل نہیں ہوگی تو مولینین انیبیٹنگ فیکٹر بھی نہیں ہوگا تو اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ تیسٹیز نہیں ہیں تیسٹیز نہیں ہے تو مولینین انیبیٹنگ فیکٹر مولینین انیبیٹنگ فیکٹر کیون سا فلوپین ڈاکٹ جو بلکل آوری کے ساتھ لگی ہوتی ہے وہ بنتی ہے اس کے بعد یوٹریس بن جاتی ہے پھر اپر ٹو تھا فڈاو بھی جائنا بنتی ہے لور ون تھاڈاو بھی جائنا جو ہے نا وہ اکسنل جنیٹ ایلی سے بنتی ہے وہ ہم نیکس ویڈیو میں کرتے ہیں بلکل آسان سا تھا بلکل آپ اس طرح سے اس کا فلو چارٹ بنا لیں گنیرز کی اس طرح تیسٹو گنیرز پیکسو آئے آیا ہے تو کیا ہو رہا ہے ایسر ویڈین نے ٹیسٹیکولر ڈیٹرمائنی فیکٹر بنایا ہے تو ٹیسٹیز نے اس ٹیوب سے یہ چیزیں بنا دی اگر ایکس کرو مصوب ہوں تو ایسر ویڈین نہیں ہوگا تو ٹیسٹیکولر ڈیٹرمائنی فیکٹر نہیں ہوگا تو وہ اووری بنے گی تو اووری کی یہ کام تھے ایک تو فیمیل جنیٹیلی بناتی دوسرا جب ہمارے پاس سٹیولائی سیل نہیں ہوگے تو ملینیمٹک فیکٹر نہیں ہوگا تو یہ ڈاکٹ ایکٹیو ہو جائے گی یہ چیزیں بنائیں گے یہ سمپل سا تھا اگلی ویڈیو میں ہم اس کا ایکسنل جنیٹیلی کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب و ویڈیو کو لائک کر دیں تینکیو